دوستو اسلام علیکم نمسکار سسترکال آپ یہ جو پھل دیکھ رہے ہیں یہ عام کا پھل ہے اور اس پھل کو لب فروٹ بھی کہا جاتا ہے اس پھل کو لب فروٹ کیوں کہا جاتا ہے اس کا کارڑ بھی میں آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا تو دوستو میرے ویڈیو کے ساتھ بنے رہیے اور انٹ تک دیکھئے کہ عام کھانے سے ہمارے سریر میں کیا کیا فائدے ملتے ہیں اس سے پہلے گجارس کرنا چاہوں گا یدی آپ نے ابھی تک میرے چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو بھی چینل کو بھی سبسکرائب کریں ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن بھی دعا دیں تو چلی آئیے شروع کرتے ہیں آل عام کے ہیلڈی فائدے دوستو عام میں ہمارے سریر کے لیے کئی پرکار کے منرل پائے جاتے ہیں جیسے کہ جنک پوٹیسیم کوپر سیلینیم آدھی پرمک تتو عام میں پرچر ماترہ میں پائے جاتے ہیں اس کے علاوہ بھی کئی ایسے جروری تتو ہوتے ہیں جو ہماری صحت کو صحت مند رکھنے کے لیے ساتھ ہی ساتھ کئی بیماریوں سے ہماری رچہ کرنے کے لیے اتتم ہوتے ہیں وہ گن بھی اس عام میں پائے جاتے ہیں دوستو عام بہت آیت میں گرمی کے موسم میں پائے جاتا ہے اور یہ بہتی رسیلہ پھل ہوتا ہے میٹھا ہوتا ہے اس پھل کو باتروم پھل بھی کہا جاتا ہے کیونکہ جب بھی کوئی اس عام کو کھاتا ہے تو اس کے ہاتھ اور موں دونوں ہی خراب ہوتے ہیں اس لیے انگریج لوگ اس کو باتروم پھل کے نام سے بھی جانتے تھے اس میں آپ کو صحت رکھنے کے لیے اس میں بہت سے گڑھ ہوتے ہیں جو کہ میں آپ کو ایک ایک کر کے بتاتا جاتا ہوں یہ آپ کی میٹابولک ریٹ کو بڑھانے میں مدد کرتا ہے یدی آپ گرمی سے پریسان رہتے ہیں اور جم جانے سے کتراتے ہیں رو جانا دو عام کا سیون کیجئے عام میں بہت ماترہ میں فائبر ہوتا ہے جو کہ ہمارے شریر کی پاچن کریا کو درست بنا رکھنے کے لیے بہتی فائدے مند ہے یہ میٹابولک ریٹ کو بھی بڑھاتا ہے اس کو کھانے سے پیٹ کے آس پاس کی جو چربی رہتی ہے وہ کم کرنے میں مدد کرتا ہے دوستہ جیدی آپ کے دانت یہ مشورے کمجور ہیں تو عام کے پھل کے ساتھی ساتھ عام کے پتے بھی بہت ہی کان اپیوگی ثابت ہوں گے عام کے پتوں کو سکھا کر جلا کر پیس لیں اور اس میں عام کی گھٹلی باریک پیس کر ملا دیں دونوں کو ملا کر باریک چلنی سے چھان لیں رو جانا اس سے منجن کرنے سے آپ کے دانت سفید اور مجبوط ہوتے جائیں گے ساتھی ساتھ دانت میں یدی درد ہے تو وہ بھی ٹھیک ہو جائے گا رو جانا یدی آپ رو جانا عام کے پتے کچھ دیر چوائیں اور اس کے بعد اس کو تھوک دیں تو آپ کے جو دانت ہیں اگر ہل رہے ہیں تو وہ آپ کے ہلنا بند ہو جائیں گے اور مسونوں سے خون آنا بند ہو جائے گا دوستو عام میں بیٹامین ای کافی ماترہ میں ہوتا ہے اور بیٹامین ای سیکس چھمتا کو بڑھانے والا مانا جاتا ہے یا پورس چھمتا میں اضافہ کرتا ہے انہی گھڑوں کے کارن اس کو لب فروٹ بھی کہا جاتا ہے جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ عام کو لب فروٹ کون کہا جاتا ہے یہ میں آپ کو بتاؤں گا اسی کارن اس کو لب فروٹ بھی کہا جاتا ہے تو دوستو دھنیواد نمسکار سلام علیکم